کولکاتا جسے پہلے کلکتہ کے نام سے جانا جاتا تھا پسچم بنگال کی رازدھانی اور بھارت کا سانسکرٹک اور اتحاسک دھروہر ہے یہ سہر اپنے ادتی وستکلا ساہتی کے تحاس اور سمرت سانسکرٹ پرمپراؤں کے لئے فیمس ہے اس ویڈیو میں ہم کولکاتا سے جڑے کچھ اہم تتھیوں اس کی اتحاسک مہت پرسیدستانوں اور اس کے سندر سانسکرٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کولکاتا کے اتحاس کولکاتا کے اتحاس بہت پرانا ہے جو سن سولہ سو نبے میں بریٹس اسٹینیا کمپنی کے آگمن کے ساتھ شروع ہوا یہ سہر تین گاؤں ستانوٹی گوبندپور اور کلی کاتا کے نام سے ملکر ڈکسٹ ہوا سن سترہ سو بہتر میں کولکاتا کو بریٹس بھارت کی رازدھانی بنایا گیا تھا اور سن انیس سو گیارہ تک یہ بریٹس ساسن کا مکھیالے بنا رہا اس سمائے کے دوران کولکاتا نے بھارتی ستندرتہ سنگرام میں مہتپور بھومکہ نبھائی کولکاتا بھارتی ستندرتہ سنگرام کا کیندر بھی رہا ہے یہاں نے تاجی سباس چندربوس اور انیپربونگ ستندرتہ سینانیوں کا زنب ہوا جنہوں نے بریٹس آسن کے خلاف آواز اٹھائی آئیے چلتے ہیں کولکاتا کے فیمس ان جگہوں کا دورہ کرتے ہیں جو ایک بس سپرسدھ ہے ہاورا ویریز یہ بس سپرسدھ بریج کولکاتا کا پرتیق ہے جیسے سن انیس سو تیتالیس میں بنایا گیا تھا ہاورا ویریز دنیا کے سب سے بیست پلوں میں سے ایک ہے اور اس کا سن راچنات مک ڈیزائن بہت الگ یونیک ڈیزائن ہے بکٹیوریا میموریل یہ ساندار سفیز سنگ مرمر کی امارت بریٹس سماغری کوین بکٹیوریا کی سمرت سے بنایا گئی یہ امارت اب سنگرحالہ بن چکی ہے جس میں کولکاتا کے اتحاسک دھروہ اور سنگ رہی تھے ایڈین گارڈن کرکیٹ کے دیوانوں کے لئے ایڈین گارڈن ایک مندر سے کم نہیں ہے یہ بسو کے سب سے بڑے کرکیٹ سٹیڈیو میں میں سے ایک ہے اور یہاں کئی اتحاسک مائچ کھیلے جا چکے ہیں ہم بات کرتے ہیں کولکاتا کی سنسکرتی اور خلا کے بارے میں کولکاتا کو ساہتیق رازدھانی بھی کہا جاتا ہے روینہ ٹائگور ستیزیت رے اور بنکن چند چٹو پدھیا جیسے ساہت کاروں اور فلم کاروں نے کولکاتا کی سنسکرت کو سمرد کیا ہے درگا پوجہ کا مہتصو درگا پوجہ کولکاتا کا سب سے مہتپور اور دھوندھام سے منا جانے والا تیوہار ہے اس دوران پورا سہر سچ دھج جاتا ہے اور ماں درگا کی پرتیماؤں کے درسن کے لئے لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں روینہ ٹائگور کے گیتوں اور نرتیوں کو کولکاتا کی سنسکرتک دھروہر میں مہتپور ستھان ہے یہ سنگیت اور ڈانس یہاں کی سنسکرت کا آبھین حصہ بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کولکاتا کے کھانے پینے اور سٹشٹ سوادشٹ بنجنوں کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں گے مچلی اور بھات کی جی ہاں دوستو کولکاتا کی پرمک بھوجن سہیلی میں مچلی اور بھات سامل ہے یہاں کے لوگ مچھیر جھول یعنی مچلی کری اور بھات جسے ہم چامل کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں رسگلہ کولکاتا کا سب سے فیمس مٹھائی رسگلہ ہے یہاں کے ہر مٹھائی کی دکان پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ مٹھائی نہ کہ بھل بھارت میں بلکہ پورے بسو میں فیمس ہے سٹریٹ فوڈ کولکاتا کا سٹریٹ فوڈ بھی آتے دیکھ لوگ پری ہے یہاں کے فچکا یعنی گولگپے راٹھی رول اور چائے کے اسٹال ہر نکڑ پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اب ہم بات کریں گے کولکاتا کے ان فیکٹس اور ان سنگرہیں جو ایک قیمتی چیزیں جو رکھی ہوئی بات کریں گے کولکاتا میں بھارت کی پہلی میٹرو ریل سیوہ سن 1984 میں شروع کی گئی جو آج بھی سہر کی جیون ریخہ بنی ہوئی ہے کولکاتا بک فیئر یہ ایسیا کا سب سے بڑا بک فیئر ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں لوگ پسٹکوں کی خوج میں آتے جاتے ہیں پہلا تھیٹر اور سینیما حال کولکاتا میں کولکاتا میں بھارت کا پہلا تھیٹر اور سینیما حال اسٹھاپیت کیا گیا تھا جو اس سہر کی سمرت سنسکرد براست کا پرمار گئی ہے کولکاتا کا بھارتی سنگرہال ہے بھارت کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا سنگرہال ہے جس میں پراشین مورتیاں جیواز اور ان اعتیاسک بستویں سنگرہت کی گئی ہیں ہم بات کریں گے کولکاتا کی سچھا اور ساہد کے بارے میں کولکاتا میں اسیاں کا پہلا آدھنک بستو بیدیال ہے کولکاتا بستو بیدیال ہے سن 1857 میں اسٹھاپیت کیا گیا تھا یہ بستو بیدیال ہے بھارت کے پرمک سچھڑ سنسکرد سنسکردوں میں سے ایک ہے پریس اور سماج پاتروں کی دروہر کولکاتا کو بھارت کا پہلا سماج چار پتر کا جنم ستھان بھی کہا جاتا ہے یہاں سے پہلا بھارتی یہ سماج چار پتر ہکیز بنگال گزٹ پرکاسیت ہوا تھا کولکاتا ربینہ ٹائگور سرچن چٹو بڈیا اور بنکیم چن چٹو بڈیا جیسے مہام ساہدکاروں کی جن بھوم رہی ہے کولکاتا میں کئی ساماجی سدھار آندولونوں کی شروعات ہوئی جیسے کہ راجہ رام مہن رائے کا برہم سماج اور اسوار چندر بیدیال ساگر کا بیدھوہ پونر بیوہ آندول ہے آج کا کولکاتا تینجی سے بکسیت ہو رہا ہے جہاں میٹروپولین، انفراتیکچر، آئیٹی ہافز اور ساپنگ مالز کی بڑھتی سنکیات دیکھنے کو مل جائے گی کولکاتا پورو بھی بھارت کا سب سے بڑا دیاپارک کے اندر ہے اور یہاں کئی مالٹینیشنل کمپنیاں کاریالیں پس تھیں کولکاتا کی نائٹ لائٹ ریسٹورنٹس اور ملٹی فلیکس سینیما لوگوں کے جیون کو اور رنگین مناتے ہیں کولکاتا صرف ایک سہر نہیں ہے بلکہ ایک بھامنا ہے یہ سہر اپنی دھروہر سنسکرت لوگوں کے جیون جینے کے طریقے سے بسا ہوا ہے کولکاتا کی یاترہ کیون یہاں کے پیمز رستلوں تک سیمیت نہیں بلکہ یہ یاترہ اس سہر کی آتما کو سمجھنے کی اس کے احتیحاص کو جاننے کی اور اس کی سنسکرت کانبھو کرنے کی اگر آپ نے ابھی تک کولکاتا کی یاترہ نہیں کی ہے تو اسے اپنی یاترہ سوچی میں عوض سے سامل کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی ایسے ہیں ویڈیو کے ساتھ روچک اور رومانچک یاترہ کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہو خوش رہو مست رہو نمسکار دھنیمار